اس وقت وہ اس بیلڈ کی اور اس اپینل کو وہ ریکارڈ پہ لے آئی جی خالد صاحب طرد حسین نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے اس وقت پینل میں مارے ساتھ موجود ہیں طرد حسین صاحب آئینی بوران سیاسی بوران جس سے نکلنے کی کوشش کی جا رہی تھی یہ سوچا جا رہا تھا کہ آج کا فیصلہ کافی موون ثابت ہوگا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو مزید شدت اختیار کرتا جا رہا ہے معاملہ جاکس جانب رہا ہے کیا کامنٹ کریں گے اس پر آپ دیکھیں آپ میں تھوڑ سبق دیں میں تو بڑا پریشان ہوں جب سے یہ تمام بحث شروع ہوئی ہے اس وقت سے میری پریشانی میں اضافہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم سب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح پانچ رکنی بینک جو ہے وہ پانچ رکنی نہیں ہے وہ سات رکنی ہے گزارش یہ ہے کہ بینچ ٹوٹا ٹوٹنے کے بعد دو جج سہبان جو ہیں وہ ایک وجہ سے علیہ دا ہو گئے دو جج سہبان ایک وجہ سے علیہ دا ہو گئے تو وہ باقی بچ گیا پانچ رکنی بینچ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو آپ نے پانچ رکنی بینچ کی فیصلے کے طور پر ہی لینا ہے یہ فیصلہ جن جج سہبان نے سائن کیا ہے ان تمام کے سکنیچرز ہی میٹر کرتے ہیں اعتزاز حسن صاحب کی بات ہم نے سن لی ہے انہیں بڑے آسن طریقے سے بتایا کہ آپ منڈی میں چاولوں کی ڈھیریاں کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا وہ کل میرے پاس دو وہ والی تھیں اور وہ میں نے دو ڈھیریاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ کریں ساتھ ہو جائیں گے جو بینچ بیٹھا جو بینچ بچا آپ کو اس کی کمپوزیشن سے اختلاف ہو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو یہ اسی بینچ کا فیصلہ ہے اس کی اوپر میرے خال میں ہمیں کومنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ خام خواہ کا ایک ایسا تنازہ ہم کھڑا کر رہے ہیں جس کی کوئی وجہ مجھے تجزیاتی طور پر صحابتی طور پر بنتی ہوئی نظر آتی نہیں آئینی معاملات میں زیادہ زور نہیں دوں گا میری گرفت جو ہے وہ کافی کمزور ہے آئینی معاملات کے اوپر دوسری بات اب جو اختلافی نوٹ اس کے اندر سے آئے ہیں پانچ رکنی بیچ کے اندر سے جو دو اختلافی نوٹ آئے ہیں وہ ججمنٹ کا حصہ ہوں گے آپ ان دو اختلافی یا ڈائسینٹنگ یا مائنارٹی ویوز کو لے کر یہ ثابت کرنے کے کوشش نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ان پانچ میسے جو دو ہیں انہوں نے اسے اختلاف کیا اس سے میجورٹی ججمنٹ کی سید پر کوئی حصہ نہیں پڑھا اسی وجہ سے جب ججمنٹ سائن ہوتی ہے تو تمام جج سائبان اس پر سائن کرتے ہیں جو ڈائسینٹنگ نوٹ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے اٹھ اس پارٹ اپ دی فل ججمنٹ یعنی آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ دونوں ججز اس بینچ کا حصہ تھے یعنی پانچ رکنی بینچ کا جی زہر ہے وہ پانچ رکنی بینچ کا حصہ ہے انہوں نے ڈائسینٹ کیا لیکن جو ججمنٹ ہے وہ پانچ رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر دو ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں اور ایک مجورٹی ججمنٹ ہے یہ کوئی اپنی طرف سے حصول آپ کو نہیں بتا رہا یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے یہ بنیازی طور پر ایک مسلمہ حصول ہے جس کے تحت تمام ججمنٹس کے اندر ڈائسینٹنگ نوٹس کو انکلوڈ کیا جاتا ہے اب تیسری بات مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یا پاکستان طریقہ صاحب اس کو پر جو خوشی منا رہی ہے مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی آپ کو میں چاہوں گا کہ سکرین کے اوپر ڈسپلی کریں جو اس کا پیراگراف پورٹین ہے اگر ہم پورٹین پیراگراف کے اوپر جائیں تو اس کا جو سیکنڈ حصہ ہے جس کے اندر جج سہبان آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریسپونسیبیلٹی کیا بنتی ہے پنجاب میں انتخابات کرنے کے حوالے سے اگر آپ دکھا پا رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا سیکنڈ پیراگراف کے اندر الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے دو ہدایات جاری کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پریزنٹ صاحب نے جو ڈیٹ سیٹ کی ہے وہ کانسٹویشنلی کامپیٹنٹ آثورٹی ہے کیونکہ وہاں پر گورننٹ اسمبلی کو ڈیزولنے کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ پریزنٹ صاحب کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے الیکشن کی وہ قابل عمل نہیں ہے تو یہ واضح ہو جائے کہ صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اپنی طرف سے پنجاب میں باوجود اس کے کہ صدر صاحب کا اختیار انہوں نے مانا ہے انہوں نے قابل عمل اس کو قرار نہیں دیا اب قابل عمل نہیں ہے تو اگلی ڈیٹ کس طریقے سے آنی ہے آپ اگلی لائنز پڑھ سکتے ہیں اس کے در لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب نے کے ساتھ مل کر کنسلٹیشن کر کے الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹ دینی ہے اور صاحب جو سب سے اہم لائن ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی فوکس کریں اور آپ بھی فوکس کریں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہو if such a course is not available then the election commission shall in like manner propose a date for the holding of the post that deviates to the barest minimum from the aforementioned date لفظ deviation کا استعمال کیا گیا ہے کوٹ نے ایک آپ کو رستہ دیا ہے کہ اگر آپ consultation پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے خود date دینی ہے جو دی گئی date سے deviate کرے to the barest minimum اب it is open to interpretation ایک تو barest minimum کیا ہے election commission کے لیے barest minimum کچھ اور date ہوگی سبریم کورٹ کے لیے کوئی اور معاملہ ہوگا لیکن کورٹ نے deviation کا لفظ استعمال کیا ہے یاد رکھیں کہ کورٹ ہمیں بتاتی رہی ہے کہ election کی date کو extend کرنے کا اختیار صرف اور صرف کورٹ کے پاس ہے اس paragraph کی اس line کے اندر جو مجھ جیسے ایک limited معلومات رکھنے والے طالب علم کو نظر آتا ہے انہوں نے deviation جو ہے وہ election commission کے ہاتھ میں یہ instrument سما دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں اب جو انتخابات کی date آنی ہے وہ یا تو election commission اور president کی consultation سے آنی ہے اگر یہ consultation ممکن نہیں ہو تو election commission نے date دینی ہے جو دی کی date سے deviate کر سکتی ہے یہ deviation کا لفظ بہت ہی important ہے اور پھر میں KPK کے انتخابات کی بات کرنا چاہوں گا وہاں پہ governance صاحب کیوں نے سرزنش کی اور ان کو کہا کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں سنبھالی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کو punishment اس کی متعین نہیں کی ساتھ ہی کہتیا کہ اب آپ نے election commission کے ساتھ consult کر کے ایک date مقرر کرنی ہے خیبر پختونخواہ کے اندر انتخابات governor اور election commission کی consultation سے ہونے ہیں پنجاب کے اندر انتخابات کی date جو ہے وہ president اور election commission کی consultation سے ہونی ہے اور اگر نہ ہوئی تو election commission deviate کرتے ہوئے ممکرہ طور پر ایک date دے سکتا ہے تو اس میں vote نے بہت کھولا رستہ دیا ہے اگر election commission خیبر پختونخواہ میں governor کے ساتھ consultation نہ کر پائے یا اگر governor resign کر دے اگر governor available نہ ہو تو پھر consultation کا عمل مکمل نہیں ہوگا مکمل نہیں ہوگا تو date نہیں آسکے گی تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصار جو celebration کر رہی ہے ان دو پیراز کے اوپر اگر focus کرے تو celebration ان کی بہت کم ہو جائے گی اس کے اندر court نے یہ رستہ چھوڑا ہے اگر ممکنہ طور پر انتخابات کی date آپ نے نہیں دے سکتے پنجاب میں تو آپ deviate کر سکتے ہیں اور خیبر پختونخواہ میں نہ صدر مقرر کرے گا نہ کوئی اور وہ governor اور election commission کی consultation سے ہوگی تو مجھے اس کے اندر اعتراض کی گنجائش کوئی نظر نہیں آتی اور نہ ہی مجھے سمجھ جاتی کہ پاکستان تحریک انصار اس کے اوپر خوشیاں کیوں منا رہی ہے اور فیڈل حکومت کے بارے میں مجھے پاس یہ conclude کرنے دیجئے فیڈل حکومت کے بارے میں court نے واضح انداز سے یہ بتایا ہے کہ فیڈل حکومت اور caterer حکومت نے تمام اداروں کو انشور کروانا ہے کہ election commission کو وہ support کریں لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کا بھی ایک process ہوگا فیڈل حکومت منسٹری کو لکھے گی فیڈل حکومت مختلف اداروں کو لکھے گی ان کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کے اندر وقت لگے گا تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ court نے کہہ دیا اور اب دمہ دم بست کے لندر پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر date مقرر ہو جائے گی date مقرر پی ٹی آئی کے کہنے پر نہیں ہوگی election commission کرے گا پجاب کے اندر اور election commission governor کی consultation کے ساتھ کرے گا کے پی کے اندر نہ president کا کوئی لینا دینا ہے اس میں فیلحال اور نہ ہی پی ٹی آئی اور عمران خان کے کہنے پر dates مقرر ہوں گی ٹھیک ہے یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جو اس وقت فیصلہ سامنے آیا خاص طور پر اس پر جو 14 point میں طلد صاحب وہی دیکھ رہا تھا اس پورے معاملے کو سمجھے کے لیے جو طلد صاحب کا سارے اہم points ہیں عائشہ صاحبہ آپ ان points کو کیسے دیکھ رہی ہیں پھر طلد صاحب نے فیصلے کا جو تہلی فیصلہ لیے ایسے معاملے اتنا سادھا رہنا چاہی تھا طلد صاحب کہ بس آنان پارن معاملات آگے بڑھتے لیکن بات ہوئی ہے تھوڑی سی خوشی تو ملتی آئیشہ صاحبہ اگر اتنی آسانی سے سمجھ آ جائیں دور پیچھے سب کچھ ہوتا ہی نہیں اگر سب کچھ آئین و قانون کے مطابق پر رونز چلتے جائیں تو کچھ اور نہ ہو چلنا ہی نہیں خائشات کے اوپر جب چیزوں کو چلانے کی کوشش کیے جائیں تو پھر ایسی جگہ یہ آخرے ہوتے آئیشہ 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 ہمیں اس وقت جسٹس ریٹائرد شاہیک اسمانی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں ان سے پہلے ان کا کومنٹ لے لیتے ہیں پھر آپ کی جانے دوبارہ آئیں گے شاہیک اسمانی صاحب یہ جو کمشن بتائے گا تاریخ اور الیکشن کمشن کی جانت سے ایک بار نہیں میرا خیال متعدد بار اور سپریم کورٹ میں بھی بتائی گئی ان کی لیمیٹیشن اب وفاقی حکومت کا بھی ذکر ہوا کہ ان کو پاس رول ہے اور ان کو تمام اداروں جو سپورٹ دینی ہے وہ تمام ادارے ملکے الیکشن کمشن کو سپورٹ دیں گے اور وفاقی حکومت اس کو کیسے دیکھ رہی ہے ابھی ہم اپنی ٹی وی سکرین پر دیکھ چکے وفاقی وزیر قانون کیا کہہ گیا ہے ایٹرنی جنرل کیا کہہ گیا ہے وہ اس راستے کو آسان کریں گے پورے معاملے کو آسان کریں گے مشکل کریں گے اصل اب معاملہ یہاں سے آگے چلے گا ان کو سپورٹ کرنا ہے الیکشن کمشن کو الیکشن کمشن نے ہاتھ اٹھا دیئے ہیں کہ مجھے سپورٹ کرنے والے ادارے یہ 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 لیمیٹیشنز دے رہے ہیں نہ یومن ریسورس ہے نہ فنڈز ہیں ابھی سنسس کا معاملہ درمیان میں کھڑا جو تعلق صاحب نے وہ ڈیوییشن کا ایک لفظ بول کر بتایا کہ آپ تمام چیزوں کی سپورٹ اور معاملات کو دیکھتے ہوئے پھر سپورٹ کر سکتے اور پھر الیکشن کی تاریخ آئے گی تو بڑا واضح ہے سب کچھ کہ جب تک الیکشن کنڈکٹ کرنے کے وہ تمام زابطے اور اصول سپورٹ نہیں کر رہے ہوں گے الیکشن کمیشن کو تو پھر الیکشن کی تاریخ اور الیکشن کا ہونا تب تک تو انتظار کیجئے ٹھیک ہے عصرانہ صاحب ہمارے ساتھی موجود ہیں عصرانہ صاحب اب آپ بتائے گا کہ یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے عائشہ بکس صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اب یقینی طور پر انتظار کرنا اور دیکھنا یہ ہے کہ فائنلی اس پر حتمی کیا چیز سامنے آتی ہے کیونکہ پارٹیز کی اگر ہم بات کریں تو متفقہ فیصلہ ان میں تو نہیں ہو سکا ہے مشاورت تو نہیں ہو سکی ہے بات یہ ہے کہ پاکستان کو اس وقت بہت سارے مسائل کا سامنے ہیں مالی مشکلات ہماری ہیں پھر اس کے بعد ہم نے بیشت گردی کا سامنے ہے لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ہمارا ہے اخلاقی جو بہران جس کا ہم سامنے کر دیں آہستہ آہستہ کر کے ہم نے ایک ایک کر کے تمام اداروں کو بھی دوکیر کر دیا اور اس سطح پہ آگے کہ جو سپریم کورٹ ہے جس کو یہ بانا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اسی بھی دیاست کا سب سے موزز ادارہ ہوتا اور اس کی کئی بھی بات ورڈک جو ہوتی ہے اسے منوان تسلیم کیا جاتا لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب ہم اخلاقی گراوٹ کی اس سطح پہ چلے گئے ہیں جہاں پہ اب ہمارے لیے سپریم کورٹ آئین وائن کورٹ میٹر نہیں کر رہا ہوتا میٹر یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی خواہشات اور ہماری اپنے مفادات کیا ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ دیکھیں یہ جو بحث ایک چل رہی ہے تین دو کی اور اس تی تو مجھے جاتا یاد پڑتا ہے ذلفکار علی بھٹو کو شہید کو جو پھانسی ہوئی تھی وہ بھی ایک جیج کے اس سے ہوئی تھی تین چار کا شاید وہ تھا مجھے اگزیکٹ وہ فگر یاد نہیں لیکن ایک کا مجھے یاد ہے کہ ایک کا فرق تھا اور اسے مانا گیا پیپس پارڈی نے بھی مانا محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں جب ان کی حکومت گئی اور اس کے بعد سارا کچھ ہو تو اس میں بھی جیجز نے ان کو چھوڑ تو دی لیکن اس طرح نہیں دی جس طرح دی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے یوڈیشری ہے اس کو اس سطح پہ کنٹروورشل کر دیا گیا ہے کہ اب اس کی اپنی ورد ختم ہوتی جاری ہے اور بدقسمت ہی ہے کہ سیاستدانوں کے تو اپنے مفادات ہیں مثال کے طور پر حکومت اگر اب الیکشن میں جاتی ہے تو وہ ایک خودکشی ہے انہیں نظر آ رہا ہے کہ ابھی ہم نے آئی ایم ایف سے جو معایدہ کیا ہے اس کے تحت ہم نے جو مزید ٹیکسز لگانے ہیں مزید مہنگائی آنی ہے مزید انسان گریب انسان کی زندگی اجیرن ہونی ہے تو ہم کس منہوں سے ووڈ مانگیں گے وہ تو الیکشن میں جاتے ملک کے لیے تیار نہیں ہے زینی طور پر جتنا مرضی اعلان کرتے پھر لیکن اس کے باوجود یہ تو تیہ کرنا ہے کہ آخری اس ملک کو کی کوئی ایک سمت ہے یا نہیں ہے اس ملک کے اندر آئل کارون پریویل کرتا ہے یا نہیں کرتا اس ملک کے اندر کیے وے فیصل کی کوئی عزت اور توقیر ہے یا نہیں ہے اور اگر نہیں ہے تو اب ہر چیز کو کر لیں کنٹروورشل ہر چیز کو بنائے جائے کنٹروورشل کہ یہ ایسی نہیں ہے اس میں ایسی نہیں ہے ایسے نہیں امریکے اور صدر کلنٹن کے کو جب سپریم کورٹ نے طلب کیا اور جس طرح انہیں سنب کیا اور جس طرح انہوں نے باتیں فیصلے کیے وہاں تو کہیں کسی سپریم کورٹ کو کنٹروورشل نہیں بنایا گیا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن میں تو اپنے جانے ہی جانے ہیں آئین کہہ رہا ہے الیکشن میں جانے ہیں یا آئین کو تیہ کر کے آپ رکھ دیں کہ یہ سائیڈ پہ اسے رکھ دیتے ہیں اس کی کوئی بھکت اور اہمیت نہیں ہے کیونکہ جو ہم چاہ رہے ہیں جو ہماری خواہشات ہیں وہ آئین سے بھی بڑی ہیں تو پھر ٹھیک ہے تو پھر یہ جنگل کا ایک قانون بن گیا جس میں طاقتور کا راج ہے اور اگر یہ ایک موزم معاشرہ ہے اور اس میں آئین اور قانون کی کوئی اہمیت اور عزت ہے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل ہونا چاہے اور سپریم کورٹ کیا یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیں کیا سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ شہباشر کو وزیر اعظم سے اٹھا دیں سپریم کورٹ کر رہا ہے کہ الیکشن کر رہے ہیں جو 23 کروڑ پاکستانیوں کا حق ہے اور انہیں ملنا چاہیے اب اس میں رستے میں رکاوٹیں ڈالنے کے گورنر استیفہ دے دے گا یا چیف الیکشن کمیشنر استیفہ دے دے گا صحیح کیوں نہیں دینا چاہے اگر الیکشن اور اگر پیلی اٹھیک سر ہمارے ساتھی موجود رہیے گا جسٹس ریٹائیڈ ناصرہ جاوید صاحبہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں پینل میں ناصرہ صاحبہ بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے کہیے گا آج کے اس فیصلے پر آپ کیا کومنٹ کرنا چاہیں گی یہ فیصلہ تین دو کا فیصلہ ہے چار تین کا فیصلہ ہے کیونکہ بات اب یہاں پر آ کر رک گئی ہے آگے کیا ہونے جا رہا ہے آپ کی سیاسی مسئلت کیا کہتے ہیں اور ایک کونسٹوشنل ٹرائسز ختم کیسے کیے جائے ناصرہ صاحبہ اور انہوں نے فیصلہ دیا ہے اور میرا خیال ہے اس سب کو اتفاق ہے پانچوں کو کہ الیکشن نوے دن میں ہونے ہیں جو دو مینبروں نے افتلاف کیا ہے نا وہ افتلاف اس بات پر کیا ہے کہ سوہ موٹوں نہیں تھا ہونا چاہیے جب اورڑی کوڑ کے بعد یہ اپکیشنیں یا پوٹیشنیں آئی ہوئی ہیں کہ الیکشن نوے دن میں ہوگا یا نہیں ہوگا اور صدر وہ افتحار ہے کہ وہ الیکشن کی گیٹ اناؤنٹ کرے یہ بات ہی صرف کی اور یہ کہ سوہ موٹوں لینے کی اس میں ضرورت نہیں تھا اور تو بات کوئی جب الیکشن مینڈیٹڈ ہے سقاضہ ہے آئین کا کہ الیکشن ضرور ہونا ہے نوے دن میں اس پر حجت بازی جو ہو رہی ہے نا یہ ہماری قوم کو بربادی کا راستہ دکھا دے اور یہ جو پارٹیاں کر رہی ہیں نا وہ جان کے کر رہی ہیں کیونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہتی جو بندہ ہمارے انتخاب سے نہیں آیا اس کو یہ حق ہی نہیں کہ وہ یہاں پہ یا کسی کرے امامت یا لیکن ناصرہ صاحبہ ڈیسنٹنگ نوٹ کی ججمنٹ کے اندر کیا اہمیت ہے ڈیسنٹنگ نوٹ کی کوئی اہمیت اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ صرف اس بات کے ہے کہ سوہ موٹوں نہیں تھا لینا چاہیے بس اور کوئی بات آئی تو ناصرہ صاحبہ بات تو پھر جب مجیورٹی نے ایک ججمنٹ دے دی اور سب دنیا جانتی اگر آرڈ نمبر بنچ کا ہوتا ہے اور ہوتا ہی اس لیے آرڈ ہے تاکہ سیس لاکھون ہو دو ایک کا بنچ ہوتا ہے تین ہوتے ہیں دو بندے ایک بات پر اتفاق کرتے ہیں ایک ایک صلاح کر دیتا ہے تو دو کی مجیورٹی جو ہے وہ پریویل کرتی ہے ایک بندے کی جو اس پر ڈیسنٹنگ کا کچھ نہیں اگر تین لوگہ بنچ ہے تو تین کی مجیورٹی پریویل کرے گی اور دو کچھ بھی نہیں کرے ٹھیک ہے صلی اللہ حسین صاحب آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ناصرہ صاحبہ سے تو کر سکتے ہیں نہیں جی میں تو صرف جو جسس صاحبہ نے فرمایا اس کی اوپر ان سے میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں جس طرح وہ فرما رہی ہے کہ جو ڈیسنٹنگ ججمنٹس ہیں بھلے وہ کلی طور پر سبسٹینٹیولی بھی مجیورٹی ججمنٹس سے اگر وہ اتفاق نہیں کرتی تو وہ بنچ کا حصہ ہونے کے ناتے اس ججمنٹ کا حصہ ہوتی ہے جو مجیورٹی ججمنٹ ہوتی ہے تو یہ بالکل ایک فضول قسم کی بحث ہے کہ جو دو جج صاحبہ نے انہوں نے کیا ڈیسنٹ کیا اسی قسم کی یہ بحث ہے جس قسم کی یہ بحث ہے کہ پہلے سات رکنی بحث تھا اس کے دو جج صاحبہ نے کیا کہا اور نو رکنی بحث تھا تو یہ مجیورٹی ججمنٹ میں کنورٹ ہو گئی یہ فضول بحث ہے دوبارہ لیکن میں آپ کو واپس لانا چاہوں گا جو سپریم کورٹ کے اپنے آرڈر کے اندر لکھا ہو دیکھیں ہم نے وہ کہتے ہیں جذبات جو ہیں وہ بیوقوفی کا بڑا کلوز قزن ہے تو جذبات سے کام نہیں دینا ہم نے ٹیکس کو دیکھتا ہے سپریم کورٹ کیا یہ بنچ حکمی طور پر کلیر ایک بھی وکل انداز سے تاریخ دینے کا کہہ سکتا تھا اس نے لفظ میں دوبارہ دو رہا ہوں گا اس لفظ deviate استعمال کیا ہے وہ کسی وجہ سے استعمال کیا ہے یہ جنہوں نے تقریباً چوبیس گھنٹے سے صورت سے کم عرصہ لیا ہے ججمنٹ لکھنے میں ایک ایک لفظ کی اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوگا تو کسی وجہ سے لکھا ہے پریزیڈنٹ صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے یہ مانتے ہوئے کہ پنجاب میں پریزیڈنٹ صاحب کی لیجٹمنٹ آثورٹی ہے اگر جس کو بعد میں شاید چیلنج کیا جا سکے لیکن ججمنٹ کی حد تک رہی ہے یہ مانتے ہوئے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا حق صحیح استعمال کیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو ڈیٹ انہوں نے دیئے وہ قابل عمل نہیں ہیں تو سپریم کورٹ اپنی ججمنٹ کے اندر نوے دن کا منڈیٹ انفورس کرتے ہوئے یہ بھی مان رہا ہے کہ جو ڈیٹ دی جا رہی ہیں ان میں سے بعض ڈیٹ قابل عمل نہیں ہو سکتی وہ ڈیوییشن کا لفظ استعمال کر رہا ہے کیپی کے اندر وہ اسرار کر رہا ہے کہ صدر صاحب کا وہاں پہ رول وہاں پہ جورسڈکشن نہیں بنتی وہ گورنر کا اختیار موجود ہے اور گورنر کو الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹ کر کے ڈیٹ جو ہے وہ دینی ہے وہاں پہ وہ کنسلٹیشن پہ فاکس کر رہا ہے یہ بڑے اہم نکات ہیں ان نکات کے گرد آنے والے دنوں میں سیاست گھومنی ہے سپریم کورٹ نے اگر گردن سے پکڑ کر تمام اداروں کو اسے ڈیٹ دلوانی ہوتی تو وہ کہتا ہے کہ اگلے تین دن کے اندر ڈیٹس دیں اگلے چار دن کے اندر کنسلٹیشن کا پروسس ختم کریں اگلے پانچ دن کے اندر آپ کو ڈیٹس اناؤنس کرنی ہے they have said no such thing which essentially means کہ سپریم کورٹ نے ایک بڑا practical قسم کا ججمنٹ دیا ہے اور اس practical ججمنٹ کی اساس جو ہے وہ بڑی واضح ہے کہ آپ نے انتخابات ہر حال میں کروانے پارلیمانی جمہوری سسٹم انتخابات کا بغیر نہیں چل سکتا لیکن انتخابات کروانے کا جو عمل ہے اس کے اندر جو قلیدی لوگ ہیں الیکشن کمیشن اور گورنر کا جو آفس ہے اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے تو طلط صاحب الیکشن کمیشن یہ کنسلٹیشن پر پہلے ہی کر لیتا تو یہ معاملہ اتنا آگے نہ بڑھتا آپ کے خیال میں جی الیکشن کمیشن کنسلٹیشن کرتا لیکن کے پی کے گورنر نے یہ کہہ دیا کہ میرے خیال میں اس وقت حالات ایسے نہیں ہیں کہ انتخابات کا محول بن سکیں انہوں نے ایک خط لکھ دیا سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ ان کو فورن گورنر کو یہ ڈیٹ دینی چاہیے تھی گورنر صاحب نے نہیں دی آپ صحیح کہتے ہیں اگر یوں ہوتا تو وہ ہو جاتا آپ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر عمران خان خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسمبلیاں ڈیزولو نہ کرتے تو یہ بہران پیدا نہ ہوتا اور بیور کی یاد ہانے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے بتانا کہ عمران خان نے خیبر پختونخواہ اور پنجاب کی اسمبلی خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں انتخابات کے لیے ڈیزولو نہیں کی تھی آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایم کیا تھا وہ یہ کہہ رہے تھے میں نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسمبلیوں کو تلت حسین صاحب ہمارے ساتھی موجود رہیے گا بڑی اہم خبر اس وقت آ رہے ہیں یہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے عمران خان کا جیل بھرو تحریک محتل کرنے کا اعلان سامنے آ رہا ہے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن مہم کی تیاری کی جائے گی یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ آئین کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی عمران خان کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ جیل بھرو تحریک کو اب ہم محتل کر رہے ہیں عمران خان کا جیل بھرو تحریک محتل کرنے کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے آئین کو برقرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی جیل بھرو تحریک کو اب محتل کر رہے ہیں بلکل اس پورے معاملے پر عمران خان کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے عمران خان کا جیل بھرو تحریک محتل کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں آئین کو برکرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی جیل بھرو تحریک کو معتل کر رہے ہیں عمران خان پی ٹی آئی چیئرمن نے یہ ٹوئٹ کیا ہے ان کا مزید کہنا ہے کہ پنجاب خیب پختوں خواہ میں انتخابی مہم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو آگے بڑھنے کا اعلان بھی انہوں نے کیا ہے اور جیل بھرو تحریک معتل کرنے کا اعلان انہوں نے کیا ہے ساتھ میں ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں یہ بھی ان کی جانب سے کہا گیا ہے جبکہ آئین کو برکرار رکھنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری تھی جیل بھرو تحریک کو معتل کر رہے ہیں جبکہ پنجاب خیب پختوں خواہ میں انتخابی مہم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں بلکل اسی پر بات بھی کر لیتے ہیں جس طرح سے گفتگو کی جا رہی تھی آپ سے کچھ دیر قبل ترد حسین صاحب یہ تو پی ٹی آئی تو خوشیہ منا رہی ہے یہ منا ہے لیکن عمران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ہر موقع میں سے وہ ایک بہانہ دلاش کرتے ہیں جب ای پی ایس کی ٹریجڈی ہوئی تو اس کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے اپنا دھرنا جو مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اس کو ختم کر دیا جب ان کیوں پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اپنا لانگ مارچ ختم کر دیا جب اسلام آباد کے اندر انہوں نے سیج کرنے کی کوشش کی اور نتائج درست نہیں نکلے تو پھر انہوں نے مہنگائی مارچ شروع کر دیا جیل بھرو تحریک کا خاتمہ تو تب ہوتا کہ اگر وہ شروع ہوئی ہوتی اب جب وہ شروع ہونے سے پہلی ختم ہو گئی تو اس کے ختم کرنے کا ان کو ایک رستہ ملنا تھا یہ فیس سیونگ ڈیوائس انہوں نے استعمال کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی مہم کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں آئی میں تو دوبارہ اس کی فر واپس جاؤں گا کہ وہ الیکشن کی مہم کا آغاز تو بہت درستہ پہلے سے کرتے تھے وہ تو جب سے نکلے ہیں طاقت سے تب سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں کبھی ایک صورت میں کبھی دوسری صورت میں تو ابھی وہ انتخابی مہم اس مفروضے پر چلا رہے ہیں کہ آج یا کل میں ڈیٹس آنے والی ہیں میرا نہیں خیال کہ آج یا کل میں ڈیٹس آنے والی ہیں دوبارہ دور آتے ہوئے کہ پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن نے ڈیٹس دینی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے اگر یہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دے گا خیبر پختون خواہ میں گورنر اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے کنسلٹیشن کے بعد یہ عمل شروع نہیں ہوا تو عمران خان نے سوچا کہ آج دن اچھا ہے اور ویسے بھی ایک برے طریقے سے فیل شدہ ایک میری موف تھی اس کا طرح میں وائنڈ اپ کر دوں تو فیس سیونگ انہوں نے استعمال کیا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہے اسار رانہ صاحب اسار رانہ صاحب آپ یہ بتائے گا تو کیا جیل پر تحریک ختم کرنے کا جو ان کا اعلان ہے یہ صرف ایک انہوں نے جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس کو بہانہ منا کر اس اعلان کو کیا ہے یہ خان خان صاحب نے کچھ لیڈروں کی تربیت کرنی تو انہوں نے جیل بھیجوانا تھا کسی چکر سے شاہ محمود قریشی اور اساد امار اور یہ ساروں کو انہوں نے جیل بھیجوانا دیا ملکہ اب انہوں نے جیل تحریک جو ہے بند کر دی خبے کو لات راس آنا پنجاب میں کہتے ہیں وہ خان صاحب کو تو موقع چاہیے تھا کہ کسی طرح کیونکہ جو جیل بھرو تحریک جس عظم سے اور جس پلاننگ سے اور جس خواہش سے کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی لوگوں نے جیل نہیں بھڑی لوگوں نے گرفتاریاں نہیں دیں وہ لوگ صرف تصویر بنوا کے اور نیوے نیوے ہو کے نکلتے رہے تو خان صاحب کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ میس پائر ہو گیا ہے پوکا فائر ان کا ہو گیا ہے تو انہیں ایک موقع مل گیا انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا لیکن اس چکر کے اندر چارہ شاہ محمود قریشی آسد امار اور یہ باقی سارے لوگ یہ تو مہینے ڈیٹ دو کے لئے پائے لگے اور الیکشن اگر فرض کریں کہ ڈیٹ آناؤنس ہو جاتی ہے تو یہ لیڈرشپ تو جو ہے الیکشن پروسس سے باہر ہو گئی ایک لمبے عرصے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اندر دماغ میں کیا ہوتا ہے یہ صرف انہیں پتا ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ مفت میں مارے جاتے ہیں جیسے ہم مارے گئے تو یہی بات سمجھ رہا ہوں کہ لیڈرز کو اندر کروانے کے بعد تحریحات تحریح ختم کرنے کا اعلان کرتا اس بات ہی کوئی سمجھ نہیں آرہی ہے اور پھر الیکشن مہم کا آغاز کرنا اتنے بڑے رہنماؤں کے بغیر اپنے اتنے بڑے بڑے اور لیکن انہوں نے ایک میڈیا میں جگہ لینے کے لیے ایک سیاسی حرچل مچائے رکھنے کے لیے انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا انہیں بھی پتا تھا خالد صاحب پھر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھ رہے ہیں اب جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ایک سیاسی پہلو بھی سامنے آ گیا ہے اور ایک ججمنٹ جو آج ہمارے سامنے ہیں وہ تو آلرڈی ہے ہی دیکھیں جی میں اس میں یہی ارز کروں گا کہ شاید وہ جو تحریک ازادی ہند تھی اس میں جو استعمال ہونے والی اصطلاحات ہیں وہ کسی نے ان کو بتا دیں پہلے انہوں نے سیول نافرمانی اس کی توقیر ختم کی اور وہ بلکل ناکامی سے دوچار ہوئی بلکہ خود ان کے اپنے گھر سے اس پہ جو ہے اس کی ناکامی کا آغاز ہوا سوئی گیس کے بل بھرنے کے بعد اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ ٹھنے پانی سے نہیں نا سکتے میں تو نا سکتا ہوں اور اسی طرح سے انہوں نے جیل بھرو تحریک کا نام کہیں سے سنا تھا یا کسی نے ان کو بتایا وہ انہوں نے وہ سامنے لے کے آئے اور اس کا انہوں نے اتنا مزاق بنوا لیا کہ لوگ جو ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آئے ہیں لوگوں نے تصویریں بنائیں اس کے بعد چلے گئے اور کوئی اگر جیلیں بھر گئی ہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہ ختم کیا پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریک ان کی وہ تھی اور اس کا کوئی مقام تھا البتہ اصل چیز جو ہے نا وہ یہی ہے اس بات پہ اطلت صاحب نے جو پیرگراف فورٹین کا حوالہ دیا میں اسی کے تناظر میں پھر یہ ارز کروں گا کہ وہ کنسلٹیشن میں بھی ایک وہاں پہ فلیکسیبیلیٹی موجود ہے آر لیڈی وہاں پہ کوئی اتنی کوئی انفورس کرنے والا معاملہ نہیں پھر اس کے بعد اگر کوئی چیز تیہ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم سیکشن فیفٹی سیون ون تو پڑھ رہے ہیں اس کا سیکشن فیفٹی سیون ٹو بھی ہے جس میں کہ الیکشن کمیشن کو اس بات کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو انونس شیڈول ہے اس میں ردو بدل کر سکتا ہے اور ردو بدل کی جب بات آئے گی تو اس میں توسیح بھی شامل ہے اور اس میں وہ پریزنڈ سے اجازت لینے کے پابند نہیں ہے بلکہ وہ الفاظ نہیں ہیں کہ خالی وہ ان کو انفارم کرے گی تو یہ بہت لیکوڈ چیز ہے اب اس میں سکی اپنی ایکسپیڈینسیز ہیں کہ کوئی وہ کروانا چاہتا ہے نہیں کروانا چاہتا حکومت کی طرف سے دو چیزوں کی آڑ پہلے بھی لی گئی تھی اب بھی وہ اسی کو لے کے چل رہے ہیں کہ اگر دو صوبوں میں انتحابات کروا دیے جائیں تو جب قومی اسمبلی کے انتحابات ہوں گے تو وہاں پہ جو حکومتیں ہیں ان کو سسپنڈ نہیں کیا جا سکتا ان کی جگہ نگران سیٹ اپ نہیں لیا جا سکتا اور اس طرح سے ایک جانبدار حکومت وہاں پہ موجود ہوگی جو اثر انداز ہوگی قومی اسمبلی کے انتحابات پہ دوسری چیز وہ مردم شماری کے معاملے کو لے رہے ہیں کہ اس میں جب مردم شماری کے نتائج آ جائیں گے اور نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس صوبے کی جو قومی اسمبلی ہے اس کے حلقہ بندی تو نئی مردم شماری کے مطابق ہو اور صوبے جو ہیں اس میں وہ پرانی حلقہ بندی کے تحت جو ہے وہ چل رہے ہوں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کنٹروورسی یہ کنٹروورسی ان دو جج سہبان کی اپینین جو ہے اس کی وجہ سے ہے جنہوں نے اپنے نوٹ میں جسٹس یایہ آفریدی اور جسٹس اتر منرلہ کا نام لکھا اور آگے پھر وضاحت یہ کی ہے فوٹ نوٹ میں کہ وہ ان کے جو احکامات ہیں وہ اس پروسیڈنگ کا حصہ ہیں اور بلکل اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اسی پر اپینین دی تھی کہ کیا یہ سو موٹو چلنا چاہیے یا نہیں البتہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی آرڈ میں الیکشن کمیشن جو ہے وہ گریز پا ہوتا ہے یا حکومتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کوئی ایسی چیز کرتی ہے یا پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ یہ معاملہ جاتا ہے پھر سپریم کورٹ میں دوبارہ معاملہ جاتا ہے یا کیا ہوتا ہے یہ اب دیکھنا ہوگا اچھا ایک ہم اس گفتو کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس بات کی جو اشارہ کیا ہے خالد نظیم صاحب نے بھی زکم صاحب میں آپ کی جانے بانا چاہوں گا